بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح آج پھر میں بہت مزیدار سی ریس پلک کے آئی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ کا چوری اس کی دیکھ لیے مجھے چاہیے میدہ اس میں نے ڈالا ہے سفیز زیرہ یہ ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا نمک اگر آپ کے پاس اجوائن ہے تو اس کی بھی دو چھٹکی ڈال لیں یہ میں نے اس میں ڈالا ہے گھی گھی نہیں تو آپ بھلے آئل ڈال لیں لیکن گھی اس کے لیے بیسٹ رہتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈیڑھ چمچ ڈالا ہے اب اس کو اچھے سے پہلے مکس کر کے دیکھ لیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے تاکہ سارے چیزیں مکس ہو جائیں اور یہ دیکھیں اس کی مٹھی بنا کے دیکھیں گے اگر گھی کم لگا تو پھر ہم ڈال لیں گے دیکھیں میں نے اس میں ایک چمچ ڈالا ہے گھی کا اس کو پھر اچھا سا ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اب اس کو مکس کر رہے ہیں تو دیکھیں اس کی اچھی سی مٹھی بننا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں اسے کر کے دیکھتے ہیں اس کو یہ بڑی مزیدار بنتی ہیں یہ آج ہم بنا رہے ہیں مطن میں یہ مطن کی کچوری بنے گی آج یہ دیکھیں اس کو بس جیسے ماتا گونتے ہیں پلکل اس طریقے سامنے سے پانی ڈال کے تھوڑا تھوڑا سا اور اس سے اچھا سا گوند لیں گے اب اس کو میک سائٹ رکھیں گے یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اندر فیلنگ اس کی تیار کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا ڈالا پہلے آئل یہ ڈالا میں نے لسن ادرک اور ہری میٹچی کا پیسٹ تھوڑا سا میں نے نمک ڈال کے پھر میں نے اس کو کوٹا ہے تھوڑا ٹنڈے کونڈے میں یہ دیکھیں بس اس کو ایک دو دفعہ اس میں اچھا سا آئل میں پھر آئیں گے اس کو اور یہ دیکھیں میرے بعد جو یہ مٹن اس کا میں نے بلکل باریک سا کیمہ بنایا ہوا ہے تاکہ یہ جلدی سے تیار ہو جائے چاہیں تو آپ اس میں چکن کا کیمہ ڈال لیں بیف کا ڈال لیں یہ بنا رہی ہوں مٹن میں یہ دیکھیں اس کو میں نے تھوڑا سا کیمہ کو اس کے ساتھ تھوڑا سا بھونہ اب اس میں ڈال دیں گے یہ تھوڑا مسالہ یہ دیکھیں میں نے ڈالا اس میں آدھا چمچ لال مرچوں گا ایک چم میں ڈالا میں نے اس میں دھنیا پاوڈر کٹو آوہ دھنیا پاوڈر تھوڑی سی میں نے ڈالی اس میں حلدی اور تھوڑا اس میں ڈالا اس میں زیرہ اور تھوڑا میں نے اس میں ڈالا گرم مسالہ اب آپ جتنا کیمہ لیں اس حساب سے آپ ڈالیں اپنے گرم مسالہ وغیرہ یہ دیکھیں اس کو ڈھکن دیں گے میں نے تھوڑا پکا لیا کیمہ اچھا سا گل گیا ہمارا اب اس میں میں ڈال دیں یہ پیاس یہ میں نے بارک بارک کٹے ہیں یہ بڑا پیاس لیا تھا میں نے اب اس کو چمچ اچھی سے چلائیں گے کیونکہ پیاس وہ تھوڑا سا اپنا پانی چھوڑتا ہے اس کو میں نے ڈھکن دے دیا ہے تاکہ اس کا جو پانی نکلا ہے وہ اس میں اچھا سا جذب ہو جائے نہیں تو ہم اس کے اندر کچوری میں بھریں گے تو پھر وہ کچوری ہماری پھٹنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ اس کے اندر نمی ہوتی کافی اب اس میں میں ڈال دیا ہے ہرا دھنیا بارک کٹا ہوا اور ایک ہری میرچ کو میں نے بلکل بارک بارک کٹ کر کے اس کو میں نے مکس کر دیا ہے اس سے اس کا اچھا سا فلیور آئے گا یہ دیکھیں مزیدہ سی خوشپو آ رہی ہے اس کو ہم سورا تھنڈا کر لیں گے الگ سے پلیٹ میں نکال کے میں نے تھنڈا کرنے رکھا ہے اس کے میں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے اس کے چھوٹی سی روٹی بھیل لیں گے بلکل روٹی کی طرح سے بھیلنا ہے پتلا سا یہ چھوٹے پھر بھرکے اس میں ہم مسالے کا ڈالیں گے جو ہم نے بنایا اس کی فلنگ تیار کی ہے کیمے کی یہ دیکھیں اس کو اسے پکڑ لیں گے سارا سائڈوں سے مسالہ اس کے پھر اندر بیچ میں آنا چاہیے سینٹر میں یہ دیکھیں اس کو اپر سے اسے گھول سے گھومائیں گے یہ دیکھیں پھر اس کو سائڈوں سے اچھا سا دب آ دیں گے جان سے دب آنا ہے کہ یہ پھٹے نہیں کیونکہ اگر یہ پھٹ گئی اگر کھل گیا تو پھر اس سارا مسالہ جو ہمارا آئل میں چلا جائے گا یہ دیکھیں اب ایک ایک کر کے ہم اس کا چوری کو اس میں ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں میں نے چار پانچ پہلا بنا کے رکھ لیا ہے تو اس میں ڈال دینی ہے پھر یہ اب اس کو فرائی کرنے رکھ دیں گے تب تک یہ فرائی ہوں گی جب تک ہم دوسری کا چوریاں بنا لیں گے یہ دیکھیں اس کو الٹ پلٹ کے آگ ہمیں درمیان ہی رکھنی ہے اس کا ایک سائیڈ ہو جائے گا کچوری کا تو یہ دیکھیں پھولنا شروع جائیں گی ہے پھر اس کا ہم دوسرا سائیڈ چینج کریں گے یہ ماشاءاللہ بہت مزیدار بن رہی ہے اور بہت ایزی بھی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں چینل کو تاکہ میری آپ ساری ویڈیو اچھے سے دیکھ سکیں یہ دیکھیں بازار میں تو بہت کچوریاں اچھی اچھی ملتی ہیں لیکن اس گھر میں بنا ہے بہت کم محنت میں اور بہت مزیدار سے بنیں گی گھر میں اور بہت ایزی بھی ہے یہ میں نے سمپل کچوری جو تھی وہ بنانا دکھائیے آپ کو یہ دیکھیں ہماری مزیدار سے کچوری کمی والی کچوری تیار ہو گئی ہے اس کو میں نے رائتے کے ساتھ سارف کیا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کچورو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت خاصتہ کچوری بنی ہے رائتہ میں نے اس میں ہر دھنیا پودینہ اور ہری میرچیں ڈالی ہیں تھوڑا کسی دہی کے اندر اور تھوڑا نمک ملا کے اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ملتے ہیں کسی ہو ریسپی کے ساتھ جب تا خدا حافظ